بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائید رحملہ ہے تو پیارے بچوں ہم فیزکس کا یونٹ ٹو کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن سکون اور حرکت ہم اس میں ٹرانسلیٹری موشن اور اس کی ٹائپس کر چکے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے روٹیٹری موشن سٹڈی دا موشن آف آ ٹاپ ٹاپ لٹو کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی حرکت کو کبھی غور سے دیکھا ہے it is spinning about axis وہ اپنے مہور کے گرد گھومتا ہے وہ آپ اسے ایسے سپن کرتے ہیں اور وہ اپنی نوک کے اوپر گھومتا ہے does the top possesses circular motion کیا وہ circular motion رکھتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک رستے پر فالو نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے سینٹر کے گرد گھومتا ہے تو اس کی circular motion نہیں ہے axis کس کو کہتے ہیں an axis is a line around which a body rotates وہ line جس کے گرد کوئی باڈی جو ہے کوئی جسم جو ہے وہ گرتش کرتا ہے in circular motion the point about which a body goes around is outside the body circular motion میں جس point کے گھرد باڈی حرکت کرتی ہے وہ باڈی کے باہر ہوتا ہے جیسے ہم نے پتھر اور رسی کی مثال دی تھی تو اس میں ایک گول دائرے کی شکل میں پتھر ٹریول کرتا ہے لیکن جو rotatory motion ہوتی ہے گردش ہوتی ہے the line around which a body moves about is passing through the body itself جب گردش کرتی ہے کوئی چیز تو جو محور ہوتا ہے وہ اس کے جسم کے اندر سے گزرتا ہے جیسے آپ یہ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا محور ٹاپ کے اندر میں سے گزرتا ہے لیکن جو circular motion ہوتی ہے اس میں body کے باہر ہوتا ہے محور spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion کسی بھی جسم کی حرکت گردش اپنے محور کے گرد جو ہے وہ rotatory motion کہلاتی ہے اب ہم اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کونسی ہے وہ ہماری زمین کا گردش کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اپنے محور کے گھونتی ہے the motion of the earth about its geographic axis تو اس کا ایک حصہ سورج کے سامنے آتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آدھی طرف دن ہوتا ہے اور پھر جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی وہاں پہ رات ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے اسی لئے دن رات چوبیس گھنٹے پہ محیط ہوتے ہیں یہ تو تھی rotation دوسری جو ہے اس کو revolution کہتے ہیں یا circular motion جس میں ایک جو ہے وہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھونگ دی ہے earth revolves around sun جس کی وجہ سے ہمارے season ہوتے ہیں ہم سردیاں آتی ہیں گرمیاں آتی ہیں خزاں اور وہار آتی ہے تو یہ ایک ہی object جو ہے وہ دو طرح کی گردش کرتا ہے ایک اپنے مہور کے گرد اور ایک سورج کے گرد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آراف میں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لئے تو پیارے بچوں قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنے والا اکل مند بن جاتا ہے اور عالم بن جاتا ہے لیکن ہم قرآن مجید کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی کے ساتھ اس کو ترجمے سے بھی پڑھیں اور اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اللہ نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو جانے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے کم از کم روز کی تین آیات آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے اور پھر دیکھیں کہ اردگرد اللہ نے جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں انہی کو مثالوں سے واضح کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روٹیشن اور ریولیوشن میں فرق کیا ہے تو روٹیشن ریفرز روٹیشن جو ہے وہ ایک جسم اپنے مہور کے گھومتا ہے جو اس کے جسم میں سے گزرتا ہے اور جو سرکلر موشن یا ریولیوشن ہے تو ریولیوشن میں ایکسز یا مدار جو ہے وہ باڈی کے باہر ہوتا ہے اسی طرح موومنٹ آف آن آبجیکٹ آن اٹس ایکسز اس کی جو حرکت ہوتی ہے اپنے مدار پہ ہوتی ہے لیکن ریولیوشن کی ہے اکمپلیٹ راؤن ٹریپ آراؤنڈ سامتھنگ کہ وہ پورا ایک ٹریپ لیتا ہے کسی بھی چیز کے جیسے زمین سورج کے گل پورا ٹریپ لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روٹیشن میں نو چینج ان پوزیشن کیونکہ وہ آبجیکٹ وہی پہ رہتا ہے لیکن جب وہ سرکولر پات ٹریول کرتا ہے تو دیریس چینج ان پوزیشن کہ اس کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسے ہم نے زمین کی سورج کے گل دیکھا پھر روٹیشن آف آرٹھ is from west to east which causes day and night ریولیوشن آف آرٹھ is in counterclockwise manner which causes seasons تو روٹیشن سے دن اور رات بنتے ہیں اور یہ ویسٹ مغرب سے مشرق تک ہوتی ہے اور جو ریولیوشن ہے وہ counterclockwise manner میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے season یا موسم تبدیل ہوتے ہیں اب ہم ایک دو مثالیں اور دیکھتے ہیں جیسے روٹیشن آف سٹیرنگ ویل آپ نے سٹیرنگ ویل دیکھا ہوگا کار کا گاڑی کا بس کا آپ دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ ہی حرکت کرتا ہے تو یہ بھی ایک روٹیشن کی ایکزیمپل ہے پھر اس کے علاوہ آپ نے کلاک کے ہینڈز دیکھیں ہوں گے روٹیشن آف کلاک ہینڈز وہ بھی فکس رہتے ہیں تو یہ بھی روٹیشن ہی کی ایک قسم ہے تو امید ہے کہ آپ کو روٹیشن کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی تاکہ آپ کی خدمت میں